میرے مالک میرے مالک رحم فرمارم کر دے السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو ایک قرآنی عمل بہت ساری ہماری ماں بہنیں پریشان حالیں گھر کے اندر شوہر جو ہے حرام کمائی لاتا ہے اور وہ پرہزغار ہیں متقی ہیں اور وہ اس حرام کمائی نہیں لینا چاہتی یا نہیں خانا چاہتی اور وہ چاہتی ہے کہ ہمارا شوہر نیک بن جائے اور حلال کمائی لائے اور حلال کی گزہ ہمارے پیٹ مل جائے اس کے لئے ہم یہ عمل لے کر حاضر ہوئے آپ کی خدمت ہیں اور کچھ ہماری ماں بہنیں اس چیز سے بھی پریشان ہیں کہ ان کا شوہر نازائز تعلق رکھتا ہے غیر عورتوں سے غیر عورتوں سے ملاقات رکھتا ہے اس کے لئے بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک عمل بتانے جا رہے ہیں جس کے کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ حلال کمائی گھر کے اندر لائے گا اور اس کے تمام ناجائز تعلقات ختم ہو جائیں گے ایک سو اختالیس مرتبہ یہ قرآن کریم کی آیت کا آپ گرد رکھے اور کسی خانے کی چیز پر بھڑ کر اپنے شوہر کو کھلائے چالیس دن تک انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو ہے اچھائی کے راستے پر آ جائیں گے اور صراط مستقیم پر آ جائیں گے اور حرام کمائی کے پیچھے نہیں جائیں گے کیونکہ حرام کمائی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نمو کو کسی کے یہاں معلوم نہیں تھا کہیں دن کے آفواقے سے تھے اور آپ کو جو ہے کچھ خانہ معلوم بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شبے کا ہے اور کسی ناجائز کمائی کا تھا تو آپ نے جو ہے جب ان کے حلق میں چلا گیا تو کسی حکیم نے کہا کہ انہوں نے معلوم کیا حکیم جی سے کہ آپ کو جو ہے جو میرے پیٹ میں خانہ پہنچائے لکمہ پہنچائے اسے میں نکالنا چاہتا ہوں ایک لکمہ کی کیا حقیقت ہوتی ہے صحابہ نے اپنے آپ کو حلال کمائی پر کتنا لگایا آپ چار دن کے فاقے سے تھے اور آپ کو جب اس لکمہ کا معلوم ہوا کہ یہ لکمہ جو ہے حرام کا تھا آپ نے پانی پیا اور حکیم نے جیسے بتایا کہ پانی پینے سے تجربے کار آدمی نے بتایا کہ پانی پینے سے جب آپ قے کرو گے تو وہ صاف ہو جائے گا بہار آ جائے گا قے کرنے سے تو آپ نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد انگلی حلک میں ڈالی اور پھر کے کی لیکن کے نہیں ہو رہی تھی لیکن پھر بھی آپ نے اس حرام لکمے کو نکالا جب تک چین نہیں آئی اس لئے حرام تمام خانوں سے بچے اور حلال کی نیت کریں اور جو ہم یہ عمل بتا رہے ہیں ہماری ماں بہنیں اس بات کا بہت فکر مند رکھتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر حلال لکمائے جس سے ہماری نماز بھی درست ہوئے اور ہمارے بچے بھی نیک بنے وہ عمل میں آپ تو بتاؤں گا کہ حلال رزق بھی پانے کے لئے اور اپنے شوہر کو راہ راست پر لانے کے لئے اس عمل کو آپ کو ایک سو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اور کسی کھانے کی چیز پر دم کرنا ہے اور چالیس دن تک اپنے شوہر کو پلانا ہے انشاءاللہ والعزیز اللہ کے فضل و کرم سے انہیں جو ہے اچھے کام کی طرف رجوع ہو جائیں گے اور گیر نازائز جو انہوں نے تعلقات عورتوں سے بنا رکھے ہیں وہ بھی ان کے چھڑ جائیں گے اور انہیں اس کام سے نفرت ہو جائے گی آئیے دوستو آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیں وہ قرآن عمل کیا ہے وہ قرآن عمل یہ ہے سنیں قُلْ لَا لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَتَيِّبُ وَلَا أَعْجَبَكَ كَسَرَةُ الْخَبِيثُ فَاتَّقُ اللَّهَ يَعُولِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اس کو جو ہے اس قرآن کریم کی آیت کو ایک سو اختالیس مرتبہ پڑھے اور کسی یعنی پینے والی چیز میں اسے فوق مارے کوئی پانی ہو یا اور کوئی چیز ایسی ہو تو اس میں فوق مار کر چالیس دن تک پلائے انشاء اللہ العزیز ان کا شوہر راہ راست پر آ جائے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی نازائز تعلقات ہیں گیرورتوں سے وہ سب ختم ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی ٹیچر کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں لائک کریں شیئر کریں السلام علیکم موسیقی